السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہو آپ حضرات بخیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک زمانے کے اندر ایک خوبصورت جوان لڑکی رہا کرتی تھی ایک دن وہ لڑکی راستے میں سے چل رہی تھی تو ایک جوان آدمی اس کے پیچھے لگ گیا اس عورت نے مفیر کر دیکھا تو وہ آدمی اس کے پیچھے تھا عورت نے کہا کہ تم کون ہو اس آدمی نے کہا اس لڑکے نے کہا ہم آپ پر مڑتے ہیں ہم آپ کے عاشق ہیں آپ نے ہمارے دل کو چُرا لیا ہے آپ چاہے تو ہمیں خرید لیے یا ہمیں بیش دو یا تو پھر چھوڑی سے ہمیں زبا کر دو اور ایسے بھی ظلیل لوگوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے تو اس عورت نے کہا آخر میرے اندر وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تم مجھ پر اتنے سارے عاشق ہو چکے ہو فریفتہ ہو چکے ہو اس لڑکے نے کہا صرف وہ میں آپ پر عاشق نہیں ہوا بلکہ آپ کے ناز پر آپ کے رفتار آپ کے گفتہ پر میں فریفتہ ہو چکا ہوں اس لڑکے نے کہا کہ اچھا مجھ سے زیادہ بھی میری بڑی بہن خوصورت ہے پیچھے مڑ کر دیکھو اگر تم اس کی طب دیکھوں گے تو پھر آپ مجھے بھل جاؤں گے آپ میری بہن پر فریفتہ ہو جاؤں گے اتنی خوصورت ہے وہ لڑکا جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا تو اس لڑکی نے اپنا جوتا اپنا سینڈن نکالا اور اس کے سر پر ماننے لگی اور کہا کہ بے وقوف اگر تم مجھ سے سچا عشق کرتا تو پیچھے مڑ کر ہرگیس نہ دیکھتا اسی طرح جیزو میں ان جوانوں سے ان لوگوں سے کہتا ہوں جو دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی کا دعمن نہیں چھوڑیں گے ہم نبی کے سچے عاشق ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں میں ان لوگوں کو کہتا ہوں اگر تم پی اگر نبی کے سچے عاشق ہوتے ہیں تو ہرگیس اس انگریزوں کے عاشق نہ بنتے ہیں ہمارا لباس ہماری داڑی ہماری نماز ہمارا روزہ نبی کی سنت طریقے کے مطابق ہوتے لیکن آج ہم نبی کے عاشق نہیں ہیں کیوں کہ ہم نے اپنا لباس انگریزوں والا بنایا اپنی چال چلن کو انگریزوں والی بنائی تو ہم نبی کے عاشق نہیں ہیں اگر سچے پکے نبی کے عاشق ہوتے ہیں تو انگریزوں کی جال میں نہ فستے ہیں تو اسی لئے آپ بھی عاشق بنے تو سچے عاشق بنے نبی کا سچے عاشق بنے ہمارا رہن سہن ہماری نماز ہمارے روزے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا چلنا فرنا پورا نبی کے طریقے کے مطابق ہو بس آج کے لئے اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ